نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ چوبیس جون دوہزار اکیس کے ڈیلی دہ ہندو ایڈیٹوریل ڈسکشن میں آپ کا سواگت ہے دیکھتے ہیں کون کون سے ایمپورٹن آرٹیکل ڈسکس کریں گے پہلا آرٹیکل ہے دہ کشمیر آوٹریچ ایندہ افغان سٹارپ دیکھیں سب سے پہلے تو اس آرٹیکل کو لکھا ہے سوہاسینی حلدر جی نے کافی سارے آرٹیکلز یہ لکھتی ہوں اور یہ کئی نہ کئی ان کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ تھوڑا بہتا انٹی گورنمنٹ ہے تو سرکار کو سناتی ہوئی نظر آتی ہیں تو یہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں سرکار کو ایک ریٹسائز کر رہی ہیں بیسکلی یہاں پہ بات کی گئی ہے اس پرٹیکلر ایونٹ کے بارے میں جہاں پہ موڈی جیو اور سینٹرل گورنمنٹ جو چودہ پارٹیز ہیں آپ کی جمہوین کشمیر کی جن کو بعد میں بند کر دیا گیا تھا جن کو گپکر گینگ کہا تھا ایک سمیں پہ ہمارے ہوم مینسٹر شاہب نے تو ان کے ساتھ کئی نہ کئی انگیج کرتے ہوئے نظر آری ہی ہماری کیند سرکار ان کے ساتھ ہماری کیند سرکار کیوں انگیج کر رہی اس کے بارے میں کچھ پرٹیکلر پوائنٹس میں نے پچھلے کے دو تین دنوں میں آپ کو بتایا تھے اور کچھ تین چار الگ پوائنٹس میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو اس آرٹیکل کو دیکھیں گے بہت ڈیٹیل اور ڈیپس میں نہیں دیکھیں گے چونکہ کوئی بہت زیادہ انہویٹیو پوائنٹس نہیں ہیں بہت پھر بھی کچھ ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہیں نیکسٹ بات کرتے ہیں جنڈر ٹیکنلوجی gap has to end اس آرٹیکل کو لکھا کس نے ہے اس بیسس پہ میں اس کو ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ تو محمد نسیری جی یہ ریجنل ہیڈ ہے یو این وومن ایشیا ان دہ پیسیفک اور اچسکو اکوڑو ریجنل ڈیریکٹر آف دہ انٹرنیشنل ٹیلی کمیونکیشن یونین ریجنل آفیس فور دہ ایشین پیسیفک ایکچولی میں یہاں پہ کچھ سٹرٹیسٹکس بتائے گیا ہیں اور یہ بتائے گیا ہے کہ جو وومن ہے خاص کر ساؤتھ ایشیا میں جو وومن ہیں ان وومن کے پاس ڈیجیٹل ایکسس نہیں ہے اور ڈیجیٹل ایکسس نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے ڈیزاڈوانٹیج فیس کرنے پڑتے ہیں ان وومن کو اور ساؤتھ ایشیا میں کئی نہ کئی بہت سارے پریجیڈائز اور ایسے کلچرل بلیفز بھی ہیں جو کہ کئی نہ کئی وومن کو سیگریگیٹ کرتے ہیں تو ان سب چیزوں کو دھیان دیتے ہوئے یہاں پہ ایسی کیا باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ تیکنلوجی میں ایک فیمنسٹ اپروچ لانی چاہیے ایک فیمٹیک اپروچ لانی چاہیے جس سے ساؤتھ ایشیا میں کوویٹ کرائیسز اور باقی طریقے کی پروبلمز کو ڈیل کرنے کے لئے وومن کو من کے ساتھ ایکویٹیبل ٹریٹمنٹ ملے تو اس آرٹیکل کو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا نیکس آرٹیکل ہے انگیج ایران تو یہاں پہ USA اور ایران کی بات ہو رہی ہے ایک الگ پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ صرف نیوکلیر سینکشنز اور نیکلیر ٹیکنولوجی ایران ڈسکس بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور بائیڈن نے US نے سینکشنز لگا رکھیں تو ایران بول رہا ہے سینکشنز اٹھاؤ تو ہم اپنا نیکلیر پروگرام بند کریں گے بائیڈن بول رہا پہلے نیکلیر پروگرام بند کرو تب سینکشنز لگائیں گے اب سننے میں یہاں پہ یہ آرہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ Trump administration ایران کے اوپر بیلیسٹک مسائل پروگرام کو بھی لے کے پریشلائز کرنے کوشش کریں ایران اپنا خود کا بیلیسٹک مسائل پروگرام ڈبلپ کر رہا ہے تو اس کو بند کرنے کو لے کے بھی ہو سکتا ہے US کی طرف سے پریشل آ رہا ہو اور کہیں نہ کہ ابراہیم رہیسی زیادہ باتچیت کرنے والا ہے نہیں ابراہیم رہیسی ارلی اگست میں پریزیڈنٹ کی قرصی بر بیٹھیں گے تو جولائی تک ہی اگر کوئی ڈیل میجر سائن ہو جائے حسن روانی کے اندر تو ہی بات ہے تو اس رسپیکٹ میں کیا لکھا ہے اس کو دیکھیں گے پھر فرینڈ ان نیڈ دیکھیں بی جے پی کا ایک آلٹرنیٹیو پولٹیکل پارٹی انیا میں کون ہو سکتی اس کے بارے میں بات کی گئی تو میں اس آرٹیکل کو ڈیسکس نہیں کر رہا ہوں چونکہ سپیسیفکلی پولٹیکل پارٹی اس کی بات ہو رہی ہے تو بی جے پی اس چیز میں پھیل ہو گئی اس چیز میں پھیل ہو گئی تو اس کی بجائے کانگریس اور شرط پوار کتنا اچھی لیڈرشپ دے سکتے ہیں اس کے بارے میں کچھ باتیں بولی جاری ہیں not important I'm escaping it next ایک آرٹیکل یہاں پہ یہ ہے کہ تمیل نادو کی سرکار نے یہ بولا ہے کہ اب جب بھی کوئی افیشل دوکومنٹ استعمال ہوگا یا جب بھی ایسا کوئی آپ کے سکتے ہیں event ہوگا جہاں پہ کیندھ سرکار کو address کرنا ہے تو اس کو central government نہ بول کے union government بولا جائے گا so this is a very important article with respect to constitution تو یہاں پہ میں اس کو discuss نہیں کر رہا ہوں you'll make a separate video for it آج ہی دے دوں آپ کو پینا recovery path for airlines یہ کافی اچھا article ہے تھوڑا الگ article ہے اوشا پادی جی joint secretary اور ادھت تیواری former young professional minister of civil aviation میں ان کا کیا بولنا ہے تھپ پڑی ہے اب دھیرے دھیرے دنیا بھر میں vaccination ہو رہا ہے چیزیں ٹھیک ہونے کی کوشش ضرور ہو رہی ہے تو ایسے cases میں aviation industry کو کیسے improve کیا جا سکتا ہے aviation industries کے woes کو ان کی پریشانیوں کو کیسے solve کیا جا سکتا ہے اور کیسے international aviation شروع کیا جا سکتا ہے جس میں جو airline ہیں یہ profitable رہے ہیں برباد نہ ہو جائیں bankrupt نہ ہو جائیں تو اس کے بارے میں کچھ points بتائے گئے ہیں ان points کو یہاں پہ دیکھیں گے اور finally بات کریں گے blended learning کی یہ blended learning کا topic یہاں پہ news میں کیوں آ رہا ہے سمجھ یہ بات کو ایک circular issue ہوا یہاں پہ university grants commission کے طور پر اور یہ university grants commission کا circular کیا بولتا ہے کہ بھائی دیکھیں جتنے بھی higher educational institutions ہیں ان higher educational institutions میں 40% course online ختم کیا جائے گا اور 60% course offline ختم کیا جائے گا اب یہ پرکار کی blended learning ہے 40% online 60% offline اب یہ جو online والا course ہے 40% پتشت یہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے computer پہ کروگے تو computer پہ ہو سکتا ہے teacher سامنے پڑھا رہا ہو computer پہ ہو سکتا ہے کہ کوئی practical چیز teacher کر کے سامنے دکھانے لگے ہو سکتا ہے کہ teacher pre-recorded videos computer پہ دے رہا ہو تو یہاں پہ teacher تو کچھ گھاٹے بھی ہیں تو فائدے گھاٹوں کی بات کی جار اس article میں تو اس article کو دیکھیں گے تو اتنے articles آج discuss ہوں گے آگے باند پہلے اپنے channel members کا شوقت کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کن نے کو جوئن کیا ہے تو جوہی شوربانشی نے کو جوئن کیا ہے سونیت کور نے جوئن کیا ہے سونیل راج ڈی ایم نے جوئن کیا ہے وکاس کم بات کر چکا ہوں دھی رج بہت نے کو جوئن کیا ہے گریما سیٹھی کیا ہے گریما سیٹھی کا this is second month as a member so thanks for rejoining گریما تو جوہی شوربانشی سونیت سونیل دھی رج and گریما i welcome you all to my channel as a member thank you for your continued support سمیں ملا میں ضرور ان کو آپ کے ساتھ discuss کر لوں گ telegram group join کر لیجئے آپ کو اس particular lecture pdf telegram group پہ مل جائے گی اور اس کے ساتھ telegram پہ میرے lectures notiffication مل جائیں چونکہ سارے lectures notiffication youtube notiffication youtube mood پہ ہے دو دن دن سے the hindu editorial lecture notiffication youtube نہیں دے رہا ہے تو youtube mood پہ ہوتا ہے کون سے lecture notiffication دے گا تو بیٹر یہ لے کہ telegram group join کر لو وہاں پہ ریگور notiffication مل جائیں ساتھ ساتھ حرشدی ویدی dot com پہ daily basis current reference بہت proactive basis پہ آپ کے لئے روز website پہ upload ہو رہی ہے وہاں سے اپنی current reference کی تیاری کر دکتے ہیں ایک article پورا پورا one liner current reference upload ہوتا ہے ایک daily news compilation کا upload ہوتا ہے ایک editorials کا upload ہوتا ہے تو ان تین سے آپ پوری کی current affairs کی تیاری ہو جاتی اور خاص کر main سے specific اور پرلین سے specific بہت articles upload load ہوتے ہیں جو holistic preparation کھراتے ہیں چلے شروع کر دیتے ہیں کشمیر outreach and the afghan storm the government of jane moves may be a part of more complex regional game involving india security interest بھئی یہاں پہ بات یہ کی جاری ہے کہ جمہ اور کشمیر میں ہمارے پردھان منتی جی سیدھے سیدھے انفوسیبل نہیں کیا گیا تھا ہٹا دیا گیا article 370 کو inactive کر دیا گیا تو آپ دیکھیں اس کے بعد سینٹر کی strategy کیا رہی ہے جمہ ان کشمیر پہلی بات سینٹر کی strategy ہے جمہ ان کشمیر میں وائلنس ختم کریں اور ٹیرریزم کو کم کریں جمہ ان کشمیر کا ٹیرریزم جڑا ہوا پاکستان کے ساتھ اور جب یہ جمہ ان کشمیر کا special status انڈین سرکار نے ہٹایا تو کہیں نہ کہیں ٹیرریزم پاکستان اور پرموٹ کرنے لگا جمہ ان کشمیر کے اندر جمہ ان کشمیر کے اندر جو ملیٹنسی ہے کہیں نہ اس کا origin پاکستان میں اور پاکستان لگاتار اس کو سلگائے رہتا ہے کبھی بھی چاہتا نہیں کہ انڈیا شانتی سے بیٹھے کشمیر کا علاقہ شانت رہے پھر ہمارے بھارت سرکار کی جو منسٹر صاحب انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کہ بول دیا یہ جو پاکستان او کشمیر کا علاقہ اس کو ہم واپس لیں یہ ہیں تو ہمارے علاقے تو یہ بولنا بیسے تو دیکھا جائے ٹھیک ہے لیکن اس کے کچھ خطرناک سائیڈ ایفیکٹ آگیا ایسا بولا جاتا ہے کہ اس کے بولنے کے بعد چائنا کا انگریس ہوا ہے لدھا ریجن کے اندر ہمارے ہوم منسٹر صاحب کو کافی کرٹسائز کیا گیا پھر دائنیسٹی راج نہیں ہوگا مطلب کون ملا کے جو بھی پولٹیکل پارٹی جنگو ان کشمیر میں پولٹی چلا رہی تھی کہیں نا دائنیسٹی راج تھا سرکار کا بولنا تھا لوگوں کو بارے میں نہیں سوچتے ہیں جو رولرز راج کرتے چلے جارہے ان کے بیٹے ہی پولٹیشن بن رہے ہیں اور کوئی بھی نیا لوگوں کا ریپریزنٹیٹی سامنے نہیں آ رہا ہے تو ان سب چیزوں کے بیسس پہ آرٹیکل 370 کو ان ایکٹیو کر دیا گیا تھا لیکن پھر یہاں پہ سوحاسنی بتا رہی ہے ابھی جو مل کشمیر کی تو بیس کی نوول کرونا پینڈیمک چلتے سب کی حالت خراب ہے اس کے ساتھ اگر آپ 2019 دیکھو تو ٹیرررزم اور وائلنس کم ہوا ہے تو یہاں پہ سوحاسنی جی کا بولنا ہے کہ ٹیرررزم اور وائلنس کم ہوا ہے بٹ اس کی کچھ کچھ کسٹ یہ ہے کہ 5000 لوگوں کو روکا گیا جو سیکیوری فورس اب 2G نیٹورک پہ کیا ہی چلے گا آن لین 3G نیٹورک آئی نہیں رہے پھر at the same point of time جو بچے youtube پہ پڑھتے ہیں کسی برگار کے entertainment کی activity کرتے ہیں وہ کر نہیں پا رہے ہیں چونکہ internet بہت لمبا internet 213 دن لمبا internet shut ڈاون اس کے چلتے سرکار کو کافی criticize کیا گیا پانچ ہزار لوگوں کو arrest کیا گیا تو کل ملا کے جو ایک ordinary کشمیری تھا اس کی جو freedom تھی وہ کہیں نہ ویلیٹ ہوئی اور اس freedom کو ویلیٹ کرنے کے چلتے ہیں یہاں پہ peace ستھاپت کر پائے terrorism روپ ہیں اب یہاں پہ دو سوال ہیں اور دو view points میں کہوں دو facets ہیں اور ہر انسان اپنے اپنے حساب سے agree کر سکتا ہے کشمیر کے اندر رہنے ویلیٹ کر رہے ہو ہمارا internet shut down کر رہے ہو ہمارا جبردستی unit territory کا ٹھپا ٹھوک رہے آپ غلط کر رہے سرکار کیا بہت ہو گیا بہت وائلنس ہو گیا بہت terrorism ہو گیا آئے دن بم پھٹتے رہتے کبھی باجار میں پھٹ جاتے ہیں کبھی ہمارے armed forces کی اوپر اٹیک ہو جاتا ہے تو یہ militancy اب ہم ختم کریں گے بہت چیزیں ہوتی نہیں یا سرکار کئی ایک iron hand سے چیزوں کو stabilize کرنے کی کوشش کریں اور militancy کم کریں پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ جب militancy کم کی جاتی ہے تو اندر ایک سیدھنگ anger ریج کرتا رہتا ہے تو اوپر سے بھلے آپ نے armed forces دم پر لوگوں کو کوشش کی جائے تو سرکار نے کہیں نہ کہیں جب union territory بنائی بہت سارے لوگ اندیا میں مانتے گے ٹھیک کیا union territory بنائی بہت سارے ایکسپرٹس کا بولنا ہے کہ پولیٹیشن کو ہاؤز رسٹ کرنا ضروری تھا چونکہ ان کی پولیٹیکل وائیبیلیٹی ختم ہو گئی تھی ان کا راج کرنے کا سمیں ختم ہو گیا تھا تو اگر ان کو کھلا چھوٹ دیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ اور لوگوں کو بھڑکاتے ہوئے گھومتے لیکن at the same point of time سرکار لوگوں کو دبانا avoid کر سکتی تھی internet shut down اتنا لمبا لگانے کی ضرورت نہیں تھی پاکستان بیس دیکھیں ہم لوگ پاکستان یا افغانستان نہیں ہمارے دیش کی جنت ہوں کہیں نہ کہیں ہمیں خوش رکھنا ہے اور ہماری civil society ان جیزوں میں کافی ایکٹیو ہے کہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے جب آپ سرکار کی جگہ بیٹھ ہوگے تو آپ سمجھ میں آئے گا کہ آپ کو بہت تف ڈیسیزنس لینے پڑتے ہیں کہیں پہ پی س ثابت کر نیک لیں بہرحال یہ سب ہوا یہا پہ کہیں نہ کہیں یہ جو گپ کر گینگ ہے گپ کر آئینز ہے بہت ہمارے کچھ منسٹرز نے اس کو گپ کر گینگ بولا تو جمہ اور کشمیر کی چودہ امپورٹنٹ لیڈرز ہیں اور یہ جو گپ کر گینگ ہے ان کی کہیں نہ کہیں کیند سرکار کے ساتھ نہیں بنتی ایسا بہت سار ایکس پر بولنا ہے کہ جب یہ راج کر رہے تھے تو کیند سرکار کی بات جدہ سننے کو تیار نہیں تھے اور اس کے چلتے یہاں پہ سرکار نے اتنا ڈراسٹک سٹیٹ بہت لمبے سمی سے بات کی جاری تھی بہت لمبے سمی سے آرٹیکل 370 کیا جارہ تھا انڈیا جیسے دیش میں جہاں پہ اتنے سارے سٹیٹس ہیں اٹھائیس سٹیٹس اس میں ایک سٹیٹ کو اتنی الگ امپورٹنس دینا وہ صحیح نہیں تھا لیکن اب کشمیر کا مددہ پوری دنیا میں بات کر رہا ہے بھارت سرکار نے بولا کشمیر کا مددہ بھارت کا انٹرنیل مددہ ہے لیکن اس کے اوپر بات یو ایس کانگریس میں بھی ہو رہی ہے یو ک میں بھی ہو رہی ہے یورپین میں بھی ہو رہی ہے جب موڈی گورنمنٹ نے ملیٹری ایکشن لیا تھا پاکستان اکوپیٹ کشمیر میں سب شان تھے انٹرنیشن میڈیا کچھ بھی نہیں بولا تھا جب انڈیل ایر فورس میں پولماما اٹیک کے گینسٹ بالا کوٹ سٹرائک تب شان تھے لیکن اب سب چڑھ چڑھ کے بول رہے ہیں تین بار کشمیر کا مدد ڈسکس ہو چکا 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 بڑ چڑھ کے پاکستان کا ساتھ دیتا چائنا ہر انٹرنیشن فورم میں انڈیا کو humiliate کرنے کی کوشش کرتا تو اب کہی نہ کہیں ڈلی باتچیت کے تھو کشمیر کے سٹیٹ کو ریسٹور کریں بٹ ایک بار تو کلیر ہے کہ اس بار کشمیر کا سٹیٹ آرٹیکل تین سو ستر کے ساتھ نہیں ہوگا جیسے دیش کے باقی سٹیٹ ہیں بیہار ہوگیا اتر پیدش ہوگیا ویسے ہی کشمیر ایک سٹیٹ بنے گا مطلب تین سو ستر کی تر سپیشل سٹیٹ نہیں ہوگا کہ باہر کا کوئی آدمی آکر رہ نہیں سکتا نوکری نہیں کر سکتا یہ سب چیزیں ہو پانی تھوڑی سی مشکل ہے لیکن کس پرکار سے بات چیز جائے گی ہماری کیند سرکار کے بیچ میں اور کشمیر کے پرانے لیڈرنس کی بیچ میں یہ دیکھ باقی ہے ٹھیک بھائی next آرٹیکل چلتے the gender technology gap has to end there needs to be a feminist approach to technology to solve the social impacts of covid 19 crisis کیا بولا جا رہے ہیں ہا پہ covid 19 کے pandemic کے چلتے South Asia میں بہت سی inequalities سامنے آرہی ہیں سب سے خاص بات یہ ہے کہ access to technology has never been so crucial for ensuring public health and safety مطلب covid 19 کے pandemic کے بعد public health and safety کو improve کرنے کے لئے technological access بہت ضروری ہے technological access پہلے بھی بہت ضروری تھا pandemic کے بعد زیادہ ضروری ہو گیا اور پوری دنیا میں جس کے پاس health care نہیں ہے online access نہیں ہے health care کا online access نہیں ہے information کا وہ بہت زیادہ پہ چلا گیا ہے پھر یہاں پہ ایک statistic ہے global system for mobile communication کا gsm جن کا کیا بولنا ہے کہ over 390 million women یعنی لگ 39 کرون سے زیادہ جو women ہیں low اور middle income countries میں ان کے پاس internet کا کوئی بھی access نہیں ہے اور ان میں سے آدھا سے زیادہ women تو بھائی south Asia میں 65% of the women in south Asia جن کے پاس mobile phone ہے 39 koron women in low and middle income countries ان کے پاس internet access نہیں ہے اور ان میں سے آدھ ہی زیادہ کہاں پہ ساؤ Asia میں لگ 65% women کے پاس mobile phone ہے ضروری نہیں ہے کہ mobile phone ہو وہ smart phone ہو اور اگر smartphone نہیں وہ چھوٹا موبائل ہے تو اس میں کسی بھی بھرگار کا internet access نہیں ہوتا ہے پھر اگر بات کیجائے تو ان انڈیا only 14.9% of the women were reported to be using the internet انڈیا میں 14.9% women internet استعمال کر رہی ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ digital divide اور تب بڑھ جاتا ہے جب اس internet کو کچھ important چیزوں کا prerequisite بنا دیا جاتا ہے اگر آپ کو Corona کی vaccine لگوانی ہے تو آپ کو coven پہ register کرنا پڑے گا اب coven پہ register کرنا ہے تو آپ کے پاس mobile application چاہیے یہ at least desktop access ہونا چاہیے پھر کیا کروگے تو ایک تو ویسے ہی لگ 15% 14.9% women کے پاس internet access ہے اور اس میں سے بھی آپ دیکھو vaccine appointment internet access اور یہ ضروری ہے وومن کو بچانے کے لئے اور اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ نا پڑے گا کہ digital technology اور device ownership کو لے کے ہمارے society میں جو taboo ہے جو women کے against discrimination ہے وہ بند ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر اگر آپ گھروں میں دیکھو گے جہاں دیوائس بیٹے کو دیا جاتا ہے یا تو father اس digital device کو use کر رہا ہوگا یا son use کر رہا ہوگا ایک لڑکی کو وہ digital device نہیں استعمال کرنے دیا جاتا ہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ اس digital device میں online content ہے تو لڑکیاں بگڑ جائیں استقاع کی سوچ ہے یا دھکیاں نوسی بہت پرانے سمیہ کی دکھ رہی ہیں لیکن دل ممبئی میں ہو سکتا یہ fenomena نہ ہوتا ہو لیکن اگر آپ سبربر علاقوں میں چلے جاؤ گے تو وہاں پہ یہ فیسٹ آج بھی exist کرتا ہے تو اویس ہی بات ہے لیکن یہ انڈیا میں ہی ہو رہا انڈیا میں patriarchal societies آج بھی exist کرتی ہیں جہاں پہ لڑکیوں کو phone نہیں استعمال کرنے دیا جاتا ٹھیک نا phone لڑکا استعمال کرے گا لڑکی کو تھوڑی دیر کے لئے phone ملے گا اگر وہ phone میں کچھ کر بھی رہی تو چار لوگ آکے دیکھنے لگیں گے کہ کر آ رہی ہے تو اس پرکار کی چیزیں آپ exist کرتی ہیں اور اس کے چلتے کئی نہ کئی women disadvantage ہیں اس disadvantage کو اٹھانے کی ضرورت ہے اس پرکار کی پوری سوچ کو اٹھانے کی ضرورت ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھو گے تو صرف women ہی نہیں lgbt community کی لوگ بھی کئی نہ کئی اس چیز سے گرست ہیں تو women اور lgbt qia plus community اس کے پاس critical services کی کمی ہو جاتی ہے کیوں چکی اس کے پاس internet access نہیں ہے پہلی بات awareness نہیں ہے دوسرا internet سرکار ایسی کوئی سویدھل آتی ہے جس کا استعمالی آپ internet access پہ کروگے تو آپ اور disadvantage ہو جاتے ہو سرکار کا logic ہے صحیح ہے کہ اس پرکار کی services سے ہم لوگوں کو پرنہ دے رہے کی وہ اور internet کو use کریں لیکن جس کو internet use کرنا نہیں آتا یہ جس کے پاس پیسے نہیں ہے موبائل فون کھریدنے کے لئے وہ کیا کرے گا تو یہ ایک بڑا سوال ہے پھر اگر آپ بات کرو تو انڈیا میں بانگلدیش میں پاکستان میں تو covid 19 میں survive کرنے کے لئے جتنے information انڈیا بانگلدیش پاکستان میں من کو ملی اتنی وومن کو نہیں مل پائی پہلی چیز vaccine registration کے لئے یا آپ کے پاس smartphone چاہیے ہے laptop ابھی men اور boys صحیح سے پہ انکو information مل جاتی تو they are more likely to register themselves for vaccination than women or girls egalitarian and offering opportunities for all مطلب opportunity ملنے کے لئے men اور women کے بیچ میں segregate نہ کیا جائے اور یہاں پہ feminist technology بہت استعمال کرے گی فیم tech بہت استعمال کرے گا یہ جو female gender ہے ان کے پاس technology کا access ہونا چاہیے پر at the same point of time technology کیسے استعمال کی جاتی یہ یہ ان کو آنا چاہیے اور overall ہماری society میں اس کی acceptance ہونی چاہیے تب جا کے آپ کیا پاؤگے کہ 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 technological empowerment ہوگا women کا جو بہت ضرور ہے اب اس کے لئے یہ UN women نام کا organization کیا کر رہا ہے جس کے ساتھ جوڑے اس article کے آخر تو یہ انکرائز کر رہے ہیں کمپنیز کو sign up and agree to principle that we leave to a more equitable future مطلب یہ کمپنیز کو push کر رہے ہیں کہ کچھ اس پرکار کے پروڈکس بنائیے جس سے women centric equitable future ہو پھر as part of the generation equality forum the goal is to double the number of women and girls working in technology and innovation تو یہاں پہ UN women یہ کوشش کر رہا ہے تو generation equality forum اگر آپ یاد رکھ سکتے ہو تو UN women generation equality forum کے ساتھ مل و women اور girls چکہ technology اور innovation کی سیکٹر میں کام کر رہی ہے پھر 2026 تک aim ہے UN women کا to reduce the gender digital divide and ensure universal digital literacy while investing in feminist technology and innovation to support women's leadership as innovators تو بھئی gender digital divide کو کم کر نا ہے universal digital literacy لے کے آنی ہے 2026 تک feminist technology میں invest کرنا ہے اور women leadership کو innovators کی طرح سامنے ل�کے innovation کو پرموٹ کرنا ہے تو یہ سب چیزیں اپنے نوٹس میں ضرور incorporate کر لو یہ وارہ جو پیرا گراف ہے آپ کا generation equality forum یہ کچھ particular چیزیں جن کو آپ کو مجھے لگتا ہے اپنے notes میں incorporate کرنا چاہیے پھر آپ دیکھوگے through digital empowerment program اور ان سب میں UN women involved ہے and partnership such as equals and international girls in ICT day celebration across the region led by UN women and international telecommunication union we hope that more girls will choose stem مطلب ki international telecommunication union UN women کے ساتھ مل کے equal جیسے organization کے ساتھ partnership کر کے اور international girls in ICT day celebration جیسے organization کے ساتھ participate کر women کو اس بات کا inspiration دیں کہ وہ اپنی پڑھائی لکھائی stem مطلب s for science t for technology e for engineering and m for mathematics تو جب وہ stem میں پڑھائی کریں گی تو دیفنیٹل جو ان کا academic focus ہوگا وہ digital technology میں ہوگا تو automatically وہ online empowered ہو جائیں گی ان کے اندر digital literacy آ جائے گی اور جب ایک woman empower ہوگی تو وہ اپنے بچوں کو empower کرے گی تو ایک male person جتنا لوگوں کو empower سے زیادہ ایک woman جو پڑھے گی لکھے گی آگے پہنچے گی اس کے after effects اس کے exponential beneficial effects بہت زیادہ ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ سب باتیں یہاں پہ بولی جا رہی ہیں آگے دیکھیں کیا کیا پہ بتایا جا رہا ہے آج کی ڈیٹ میں ہم کو چاروں طرف ایسی بہت technologies ملتی ہے جو دیکھ کے لگتا ہے کہ کئی نا کئی men کے لئے بنائی گئی ہے for example جب بھی آپ apple app store کو کھول کے دیکھو گے یا android play store ہوتا اس کو کھول دیکھو گے تو کئی millions میں app ملیں جو سیدھے young men ko cater at the same point of time اس سے ہم کو سیکھ نا یہ چاہیے کہ ہم ایسی apps کو develop کریں جو کہ سیدھے young women یا young mothers ان کو cater کریں ایسی بھی apps ہیں but actually میں تھوڑی کم ہے ایسی زیادہ apps ہونے کی اگر آپ low or middle income countries میں ختم کر دیتے ہو تو definitely آگے آنے والے سیمے میں ان low and middle income countries کی اگلے 5 سال میں GDP 700 billion ڈالر سے زیادہ بڑھا جائے گی تو یہ اپنے آپ میں بہت 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 اگر جی اگر low اور middle income countries میں rich اور poor کے gap کو ختم کر دیا جاتا ہے تو women اور girls آپ سمجھئے gender gap کو ختم کر دیا جاتا ہے تو women اور girls اور male same level پہ آتے ہیں تو ان economies کی GDP وہ اگلے 5 سالوں میں 700 billion ڈالر سے بڑھ جائے گی تو کہیں na کہیں women اور girl کو یہاں کنزیومر گروپ کی طرح دیکھا جا رہا جو آج کی ڈیویٹ دیکھو آدمی پیسہ کماتے وہ اپنے اوپر خرچ کرتے کل کی ڈیویٹ میں women اور girls پیسہ کمائیں گی ایک بڑے scale پہ تو وہ اپنے اوپر خرچہ کریں گی تو چیزیں جا کے مارکٹ سے ڈیویٹ پہ اپنے بھائیوں پہ اپنے پتی پہ ڈیپینڈنٹ ہے اپنے خرچے کے پیسو کے لئے اگر یہ خود کماتی ہیں تو اپنا خرچہ وہ خود کریں گی اور اس کا ان کی فیملی پہ بھی positive impact پڑے گا اور country کی اکنومی پہ بھی positive impact پڑے گا لڑکیوں کو اس بات کا inspiration دے رہا کہ STEM جوائن کریے STEM مطلب Science Technology Engineering Mathematics جوائن کریے Equals اور International Girls in ICT Day Celebration جیسے events اس چیز کو آگے بڑھاتے پھر اس کے ساتھ آپ دیکھو گے کہ UN Women Generation Equality Forum کے ساتھ مل نمبر of Women کو Technology اور Innovation جو کام کر رہے ہیں ڈیول کرنے ہی کوشش کر رہا ہے 2026 Gender Digital Divide کو کم رکھے گا کیا FM Tech کا concept Feminist Technology ایسی Technology اور ایسا Innovation جو پوری کی پوری Women Community کو اوپر بڑھنے کی طرف اگر اثر کرے اوکی تو یہ کچھ important points جو آپ کے نوٹس میں ان کورپوریٹ ہونے چاہیے نیچ بات کریں گے Engage Iran ریسنٹلی US میں کچھ steps لیے گئے اور یہ steps اچھے نہیں US Iran کی دوستی سے related actually میں recently USA نے dozens of Iran linked websites کو بین کر دیا اب دو طریقے ہوتے ہیں Iran linked websites کو بلوک کرنے میں کسی بھی website کو بلوک کرنے میں آپ کو پتا ہے کہ دنیا جو بڑے بڑے cloud servers جو بڑی internet protocol کی domain companies ہیں وہ USA control کے اندر آتی اندیا میں جو GoDaddy host creator جیسے platforms ہیں جہاں پہ لوگ hosting خریدتے website کے لئے ان کے cloud servers کہاں پہ ہیں USA میں بہت سارے Europe میں تو کل ملا کے USA کسی بھی اگر ایسی website کو اپنے cloud server پہ host کر رہا تو block کر سکتا ہے تو وہ website جو US کے servers پہ host ہو رہی ان کو US block کر سکتا ہے یا جن بھائی تو US نے بتایا کہ یہ websites disinformation پھیلاری ہیں جیسے کہ Iran state one website ہے press tree وی تو یہ disinformation پھیلاری ہے اور ایسا نہیں کہ پہلی بار USA نے کسی foreign website کو بین کیا پہلے بھی Chinese اور Iranian media کی websites کو US اپنے آگ کہیں بار block کر چکا ہے اور US نے یہ step کب لیا ہے جب ابراہیم رئیسی president بن کے آئے ہیں اور یہ ابراہیم رئیسی ایران کے ultra conservative طبقے کو بھلونگ کرتے اور ابراہیم رئیسی ایک ایسے انسان نے پہلے US already sanctions لگا چکا ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ایک execution committee بنی تھی ایران کے انتر جس نے ہزاروں کی تاغاز میں political prisoners کے executions کو approval دیا تھا اور اس execution sanction committee میں ابراہیم رئیسی بھی بیٹھے تھے اس سمیحے پہ US نے sanctions لگا تھے اور ابراہیم رئیسی کے اوپر بھی sanctions لگے تھے تو recently یہ جو US نے step لیا ہے کہ website block کر دوگے اس کا obvious ہی بات ہے ایران کی طرف سے positive response تو آنا نہیں ہے openly یہاں پہ ابراہیم رئیسی نے بولا کہ US free speech کو دمانے کی کوشش کر رہا ہے اگر US چلاتا ہے تو کچھ حد تک ایران بھی propaganda چلاتا ہے لیکن خاص بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ disinformation سے لڑنا چاہتے ہو تو website block کر کے آپ زیادہ کچھ نہیں کر پاؤ گے جیسے کی فار ایران news agency کی ایک website تھی فارس 2018 میں اس فارس نام کی website کو امریکہ نے block کر دیا لیکن یہ جو فارس تھی وہ american server سے باہر نکل کے iranian domain پہ آگئی اور آج کی date میں بھی چل رہی ہے یہ رہی وہ فارس نام کی website جس کو ایک سمیہ پہ US نے block کیا تا فار lokal ڈیمیون پہ کیا فرق پڑتا ہے جیسے .ir iran کا ہو جائے گا ہاں amerika یہ ضرور کر سکتا ہے کہ amerika کے اندر اس particular website کے access کو block کر سکتا ہے لیکن وہ website amerika کے باہر پوری دنیا میں چلے گی وہاں پہ amerika کی جو طاقت ہے وہ limited ہو جاتی ہے اس website کو block کر نے کے تو کہ نہ کہ یہاں پہ US کو responsibly act کرنے کی ضرورت ہے اس پرکار سے website کو block کر کے ایک despotic regime کی طرح action لیتا ہوا نظر آرہا ہے amerika knee jerk reactions دیتا آرہا ہے amerika جو کہ کہ اچھے نہیں ہے اگر آپ کو کرنے والا کام کر رہا ہے یہ independent journalism کے against جا رہا ہے زبردستی اپنی بات کو فور سے منوانے والا جیسا لگ رہا ہے پھر آپ دیکھو اچھا ہوگا لیکن اچھے ہونے کی chances کم لگ رہے بھلے ٹرمپ کی maximum pressure policy کو جو بائیڈن نہ کر رہا ہوں لیکن جو بائیڈن نے یہ بولا ہے کہ ایران پہلے nuclear program بند کرے تب ہم sanctions ہٹائیں گے ایران بولا ہے کہ پہلے تُم sanctions ہٹا اور nuclear program بند کریں گے اب دونوں ایک دوسرے کے سامنے surrender نہیں کر رہے ہے یہ پہ US چاہتا ہے پرائیڈن administration یہ چاہ رہا ہے کہ وہ ایران بیلیسٹک missile program کو discuss کریں اور اس میں بلکل بھی ایران interested لگنے والا نہیں ہے دیکھیں JCPOA ہے آپ کا nuclear power سے related nuclear weapons سے related تو اس میں کہیں نہ کہیں ایران پھر بھی USA کے ساتھ تھوڑا بہت بات کرنے کو تہیہ ہے ایران concerns کو سمجھتا ہے بٹ ایران بولے گا کہ ballistic missile program develop کرنا یہ ہماری sovereignty کا حصہ ہے ہم اپنے region میں politics کے حساب سے کر سکتے ہیں یہ ہمارا خود کا influence نہیں کر پائیں گے اوپر سے اب ابراہیم رئیسی طاقت میں آگئے ہیں یہ اپنے hard line domestic اور foreign policy views کے لئے مانے جاتے ہیں ارلی اگست میں پریزیڈنسی پہ بیٹھیں گے تب تک حسن روحانی پریزیڈنٹ ہے تو جب تک حسن روحانی پریزیڈنٹ ہے جولائی ان تک تب تک اگر کوئی ڈیل سائن ہو جائے تو ہو جائے ابراہیم رئیسی کے آنے کے بعد ایران کسی بھی پرکار کے نیگوسی ایشن میں گیو آوے تو کرنے والا ہے نہیں ایرکا کو تو ایرکا کے 5 جولائی ان تک ہی تک چیزوں کو ٹھیک کرنے کا نیچٹ پارٹیکل پہ چلتے ہیں اس کا ہے ٹائٹل ریکاوری پارٹ فور ایرلائنز دیگھیں جب کورونا کا پینڈیمک فیل نہ ہو دنیا بھر کی کنٹریز ریجن نے اپنے بارڈر بند کر دی نہیں ہو پارا کی اب ساری کنٹریز اپنے بارڈر کو ری اوپن کیسے کریں کیسے ٹرافک کو پھر سے الاغ پر ہے لیکن سب کو اس بات سے بہت پر پر بہت بہت مارچ 2020 سے جو ایرلائنز ہے یہ انسرٹینٹی میں جی رہی ہیں اپریل 2020 سے آپ دیکھو مارکٹ سے اٹھایا ان کو سرکاروں سے سپورٹ ملا انہوں نے کھانا دی کسٹمرز کو کھانا دینا بند ہو گیا ہے بہت ساری چیزیں یہاں پہ ہوئی ہیں ٹرانسپورٹ گوڈز جیدہ لے کے جا رہی ہیں بہت ساری ویب ساری ایرلائنز ابھی بھی ٹکی ہوئی ہیں یہ سٹارٹ ہوں گے اس بات کے اوپر ابھی سے بہت ضروری ہے چونکہ دنیا بھر کی جو ایرلائی کنٹریز ہیں کافی ڈڑی ہوئی ہیں اپنے بورڈرز کو زیادہ کھولنے نہیں چاہتی آپ سوچ یہ جو آپ کی آسٹریلیا ہے آسٹریلیا کی سرکار اپنے خود کو آسٹریلیا کو ری سٹارٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے بٹ ایمپورٹنٹ یہ کہ ریلائیبل ایکسیپٹیبل اور ہارمونیز طریقے سے اس کو ری سٹارٹ کیا جائے تو جو ری سٹارٹ سٹریٹیجی ہے گورنمنٹ اور سرکار کی اس کو کہیں نہ کہیں سنکونائز کرنے کی ضرورت ہے اور ضرورت کس چیز کی تو سائنس بیز اپروچ پکڑنے کی ضرورت ہے ویکسینیٹیڈ اور نون ویکسینیٹیڈ پیسنجرز کو صرف آپ کو ویکسین کے ساتھ نہیں دیکھنا ہے کورنٹین اور ٹیسٹنگ میزرز کے ساتھ دیکھنا ہے کہنے مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل ٹریول میں آپ کو بہت فلیکسیبل ٹول کٹ کو دیولپ کرنا پڑے گا کی بہت ساری کنٹریز یہ سوچ نہیں کہ جو لوگ ویکسین لگوا کے آ رہے ہیں انہی کو آنے دیں باقی ہم کسی کو نہیں آنے دیں گے تو آثر بھولنے کی یہ صحیح نہیں ہے ٹھیک نا چونکہ انٹرنیشنل ایکسیپٹی بلیٹی بہت الگ الگ ہے فار اگز جو سب سے بڑی ویکسین سے دنیا کی یا کو وی شیل ہے یا فائزر ہے ابھی اس پرکار کی ویکسین سا اگر آپ نے لگوائی ہیں لیکن یہ کو وی شیل اور فائزر جیسی ویکسین ہے 72 سے 74 کنٹریز میں لگائی جاری ہیں تو اس کے علاوہ جو باقی دیش کے لوگ ہیں کیا وہ کبھی US اور انگلینڈ میں آ نہیں پائیں گے تو پہلی بات تو ویکسین سا الگ الگ ہیں تو ویکسین پاسپورٹ یہاں پہ لیٹرلی دے کے آپ آنا کافی مشکل ہو رہا ہے کیونکہ سم نے الگ الگ ویکسین لگائی کسی نے سائنو ویکسین لگائی تو کیا ان کو اپنے دیش میں نہیں اس نے دو گئے تو ویکسین کے ساتھ ساتھ ٹیسٹنگ ریکوائرمنٹس اور کوارنٹنگ ریکوائرمنٹس ان کا ایک سائنٹیفک پروٹوکال یہاں پہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے اور اس سائنٹیفک پروٹوکال کے بیسز پہ ہی آپ لوگوں کی مومنٹس کو اللہ کرنا پڑے گا اس کے لئے بہت سارے لوکل ایکشن کو انٹرنیشن ایکشن کے ساتھ سینکون آئیز کرنا پڑے گا الگ کنٹریز کو آپس میں بات چیت کرنی پڑے گی بلینک ریسٹ ٹھیکشن کو ہٹانا پڑے گا تینوں کو ایک جوڈیشن مکس کے ساتھ اپلائی کر کے انٹرنیشن ٹریویل کو سیف بنانا ہی ضرورت ہے اور کمپلسری ویکسینیشن کے نام پہ ائر ٹریویل کو روک دینا یا پھر کمپلسری ویکسینیشن کو ایک پری رکھویسٹ رکھنا یہ صحیح نہیں ہے انڈیا کے رسپیکٹ میں اچھی بات ہے فلائٹوں کا استعمال کرتا ایک شہر سے دوسرے شہر جانے میں جس سے کہیں نہ کہیں سمیہ بچتا ہے اور ہمارا خود کا ایک مارک ڈیولپ ہوتا ہے تو میں نے یہ پرابلم فیس کی تھی جس مجھے لکھ جانا ہے تو ابھی کسی کو امرجنسی ہوگی لکھ جانا یا اس کو اپنے گھر جانا ہے تو مومبائی سے لکھ جانا رہا ہے ابھی الگ الگ فلائٹ کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ کو بلکل کلیر کٹ طریقے سے لکھ ہونے چاہیے تا کہ لوگوں کو جانے سے پہلے پتا ہو کہ کیسے یہاں پہ انٹری ہو سکتی دوسری بات travel کرنے سے پہلے انٹی جن ٹیسٹنگ کو یہاں پہ امبائیب کیا جا سکتا ہے انٹی جن ٹیسٹنگ کافی ایفیکٹیو ٹیسٹنگ بولی گئی 5 منٹس میں وہ ٹیسٹ ہو جاتا آٹی پی سی آٹی آٹی ریپورٹ آ اور ریسنٹی انڈین کاؤنسل آر میڈیکل ریسرچ نی ایک سی ٹیسٹنگ کو بید آٹی کیٹ کو بھی ہی ہنڈی ہے امیجیٹ آپ اپنا ٹیسٹ کر پاسپورٹ یا پھر ویکسین پاسپورٹ یہ ویکسین پاسپورٹ جو بہت ہی پر طریقے سے implement کرنے کی ضرورت ہے چونکہ سب نے ایک ہی ویکسین نہیں لگائی ہے سب نے الگ ویکسین لگائی ہیں تو اگر آپ ویکسین پاسپورٹ کو آگے آنے والے سمیں میں ایک ریالٹی بنانا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ویکسین کو یہاں پہ اپروو دینا ضرور ہے چونکہ پورے ٹرکی میں سائنو ویک لگی ہے اگر ویکسین اپروو نہیں ملائے تو اگر نہیں کر سکتے تو یہ غلط بات ہوگی تو یہ سا پوائن یہ پہ بتائے گئے نیکس بات کریں گے blended learning won't work educators wish to embrace the UGC new proposal but ground reality is different ایک circular issue ہوا ہے یہاں پہ university grants commission کے دور جو کیے بولتا ہے کہ higher education institution میں 40% پڑھائی online course سے ہوگی اور 60% پڑھائی offline course سے ہوگی اس کو آپ بولو بلند mode of teaching تو offline میں teacher کے سامنے آپ بیٹھ ہوگی but online mode میں ہو سکتا teacher recorded lecture سے پڑھ رہے ہو آپ اس particular policy سے university grant commission یہ بول رہا ہے کہ student engagement بڑھے learning میں student اور teacher کا interaction بڑھے گا اور student کے learning outcomes جاتا اچھے ہوں گے flexible teaching ہوگی learning environments اچھے ہوں گے کیسے اچھے ہوں گے تو دیکھئے ایسا ہے کہ آپ پڑھنے کے لیے ایک particular set time پہ کلاس میں پڑھنا پڑھ رہا تھا وہاں پہ کلاس میں teacher کو سبجٹ ختم کرنا ہے تو وہ بات نہیں آ پا رہی تھی اب کیا ہے کہ teacher اگر کسی سبجٹ کو ڈیٹیل میں پڑھانا چاہتا ہے تو وہ lectures record کر لے اور online والے format میں اپنے اپنے حساب سے lectures allocate کر دے گا ایک بچہ جو گھر پہ بیٹھا ہوا ہے ماللو اس کا دن میں پڑھنے کا mood نہیں اس کا ملے گا وہ doubt کا جواب دے دے گا یا پھر ویڈیو چیٹ یا پھر آڈیو چیٹ کی بات کر لے گا تو اس پر ساری سہولتیں کی جاری ہیں تو یہاں پہ teacher کوچ اور mentor کی طرح کام کرے گا جس کا student کی لرننگ پہ زیادہ افیق پڑھے گا پہلے رہی ہے وہ ہے یہاں پہ گراؤنڈ مطلب وہ ہے یہاں پہ کی flexibility یہ 40% online component ہے یہ بہت جدہ flexibility دے رہا ہے یہ 40% online component کئی نہ پڑھانے کی طریقے کو اور پڑھنے کی طریقے کو بہت زیادہ independent کر دے گا ایک دوسرے کے ساتھ teacher جب چاہے پڑھے گا اور student جب چاہے پڑھے گا اور دونوں جب چاہے ایک دوسرے کے ساتھ interact بھی کر سکتے ان کے اوپر کسی بھی پرکار کا restriction نہیں تو پہلے آپ گھر پہ بیٹھے تھے اور ریپورٹ یہ بولتی ہے کہ 42,343 colleges جو انڈیا میں ہیں اس کے 60% colleges رویر علاقوں میں اور لگ بھق 78.6% colleges پرائیویٹ لی مینجد ہیں ابھی جو رویر علاقوں میں کالیج ہیں ان کے پاس اس لیویل کی ڈیجیٹل ٹیکن لوجی ہے اور اس سے بھی زیادہ ایمپورٹن چیز کیا ان کے پاس انٹرنیٹ کا ایکسس ہے اور سوال ہی ہو تا ہے جب دونوں چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں تو یہ blended learning کو implement کر پائیں گے blended بہت 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 دیجیٹل دیوائیٹ اور دیجیٹل دیوائیٹ پہ رہیں گے ٹھیک ہے اور دوسری بات تیسری بات blended learning leaves little room for all around formation of the student that includes the development of the intelligence question emotional question social question physical question spiritual question کہ نے اب کیا ہے کہ blended learning ویسے تو مجھے ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ رہے لیکن میرے سامنے کوئی نہیں بیٹھا ہے تو مجھے جب میں ویڈیوز بناتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ بس بھی ویڈیوز انٹریکشن ہے اور یہی ویڈیوز انٹریکشن blended لرنی میں ہے اور یہ ویڈیوز انٹریکشن ہمیشہ positively impact لائے گا اس بات کی guarantee دیکھئے ہے نہیں اور خاص بات یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کی پڑھائی کا لیویل بڑھتا ہے ویسے چیزیں بہت جدہ ٹیکنیکل ہوتی جاتی ہے اور higher education institutions میں ٹیکنیکل چیزیں پڑھائی جائیں گی نا انٹین ایلیس کہ آپ پڑھائی چیزیں بہت ٹیکنیکل چیزیں آ جاتی ہیں تو ان ہائیلی ٹیکنیکل چیزوں میں blended learning ہمیشہ useful نہیں ہوتی ہے کہ سامنے teacher کا رہنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے انڈیا میں کیا ہے کہ ابھی تک جو پڑھائی تھی وہ teacher center تھی اس کو اگر آپ تکنیلوجی 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 زیادہ ہے نہیں تو زبردستی اگر بینہ تکنیلوجی develop کیے بینہ فیزیکل capacity اور infrastructure develop کیے زبردستی technology enabled learning اگر آپ لوگوں کو impose کرو گے تو وہ سیکھیں گے کچھ نہیں اُلٹا اُن کا drop out rate higher education میں اور بڑھ جائے سمجھ گئے تو یہاں کرنے کی ضرورت یہ ہے سب سے پہلے سرکار کو insure کرنا ہے that there should be equity in access of technology and bandwidth of higher education institutions جتنے بھی انڈیا higher education institutions ہیں چاہے وہ urban علاقیوں میں ہو چاہے rural علاقی میں ہو چاہے سرکاری ہو چاہے private ہو وہاں پہ technological access and internet bandwidth کا access free of cost ملنا چاہیے سرکار کی طرف سے پہلی چیز اس میں کسی بھی پرکار کا economic contribution اس particular college کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے چونکہ جو گریب colleges ہیں رورل علاقے ہیں وہاں چیزیں چھوڑ جائیں گے سرکار کی طرف سے پورا free میں digitization ہونا چاہیے پھر جن teachers کو blended learning سے چیزیں پڑھانی ہے ان کی زبردست digital training ہونی چاہیے آپ یہ نہیں expect کر سکتے کہ اپ پکڑا دو اپ دیکھتے پڑھانے لگ جائیں کہ ہر teacher enterprising ہو نہیں proper training کی ضرورت ہے چونکہ یہ teachers آگے آنے والے سمی میں سب سے پہلے تو ان teachers کی training بہت زیادہ important ہے places blended learning کے concept کو improve کرنے کے لئے teacher student ratio کو بڑھانے کی ضرورت ہے تو اگر آپ آن لائن ایک teacher کو student سے جوڑ رہے ہو تو teachers بھی زیادہ ہونا چاہیے ابھی students 1000 ہے teacher 1 ہے تو یہ 1 students in 1000 کے ہیں کی overall number of teachers بڑھنے چاہیے لیکن number of teachers بڑھنے میں problem ہی ہو جاتی ہے quality compromise ہو جاتی تو quality compromise نہ کرتے ہوئے اچھے teachers higher blended learning کو آگے لے کے جانا یہ ضرور ہے اور یہ کہیں نہ کہیں آپ دیکھو تو national education policy 2020 کو implement کرنے لئے mechanism ہونے چاہیے اور ہر level پہ support services ہونی چاہیے تاکہ education کی جو تین important principle وں جو پہ پہ